بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر ٹویلو پارٹ ون ٹاپک ہمارے پاس ہے ایمیل ایمیل کیا چیز ہے اور ہم نے ایمیل کیوں یوز کرنا ہے ہم نے کس طرح ایمیل سنڈ کرنا ہے ہم نے کس طرح ایمیل ریسیف کرنا ہے پارٹ ون میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایمیل کیا چیز ہے پارٹ ون میں ہم نے ایمیل سنڈ کرنا ہے ریسیف کرنا ہے کسٹمائز کرنا ہے اب ہم آتے ہیں کہ ایمیل کیا چیز ہے یہاں پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے ایمیل اس شارٹ پار الیکٹرانک میل یہاں پر جو ای ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ جو میل ہے اس ای کا مطلب ہے الیکٹرانک میل الیکٹرانک میل کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جب بھی کسی بند کو مطلب میل سنڈ کرنا ہے ڈاکومنٹ سنڈ کرنا ہے پیکچر سنڈ کرنا ہے ایمیل کے تو اس کو ہم پر کیا کہتے ہیں ایمیل کہتے ہیں تو اس کے لئے انٹرنیٹ ضرور ہے ٹھیک ہے تو سیملر ٹو آلیٹر یہ بلکل لیٹر کی طرح ہے جس طرح ہم مطلب لیٹر ڈاک کے ذریعے مطلب جس آج کل ہمارے پاس ٹی سی ایس وغیرہ یا اور بھی ہمارے پاس کوریئرز وغیرہ ہوتے اس کے طرح ہم کیا کرتے ہیں لیٹر سنڈ کرتے ہیں تو یہ بھی بلکل ہمارے پاس وہی طرح ہے لیکن یہ ہم نے سوپٹ چیز کے لئے ہم نے یوز کرنا ہے اور اگر آپ نے ہارٹ کے لئے ی personally آپ نے کیا کرنا ہے We send via internet to the receivers آپ نے انٹرنیٹ کے طرح آپ نے یہ چیز بھی an email address required to receive an email ڈسینڈ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ radi coordinator Magazine اور we messenger جس کو آپ نے یا mail send کرنا ہے تو اس کا ایڈرس آپ نے منشن کرنا ہے اور یہ مطلب جس طرح ہمارے پاس اگر آپ نے کسی بندے کو کھائی کرنا تو آپ نے اس کا نمبر ڈائیل کرنا ہے کیوں ڈائیل کرنا ہے یہ اس کا یونیک آئیڈنٹیفیکیشن ہے تو اس طرح ہمارے پاس میل میں بھی یونیک آئیڈنٹیفیکیشن ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ای میل آپ نے منشن کرنا ہے The first email was sent by a rat from Wilson in 1971 سب سے پہلی ایمیل ہمارے جو سنڈ کیے وہ ریٹ ایمیل سن انیٹ انیس سو اکتر میں سنڈ کیے اور اس کا جو ایمیل وہ اپنے انہوں نے خود کو مطلب ایمیل سنڈ کیے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو میسج میں نے سنڈ کیے وہ کس طرح ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ٹیکسٹ ہوگا یہ ٹیسٹ ہوتا اس وقت آئے اور ڈیسپائٹ سنڈنگ دا ایمیل ہمسلپ انہوں نے مطلب خود کو ایمیل سنڈ کیے کہ یہ مطلب ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ کام کر رہے کے لیے ایمیل آئیس ٹیل ٹرانسمنٹ تو اربانیٹ پھر اربانیٹ میں مطلب وہ ٹرانسمنٹ ہو گیا ٹیک ہے تو نائنٹین نائنٹی سکس میں پھر ہمارے پاس الیکٹرانک میل بلکل پوسٹ میل سے مطلب وہ ہم لوگ نے زیادہ یوز کیا ٹیک ہے پھر ہمارے پاس ہے کہ کی بینپیٹس اینڈ فیچرز آپ یوزیں گی اگر آپ نے ایمیل یوز کرنا ہے تو اس کا جو ہمارے پاس ایڈوانٹجز ہوتے ہیں یا مطلب اس کو ہم بینپیٹس مطلب فائد ہی ہوتے کہ اس کی کتنی فائد ہے ہم نے کیوں یوں مطلب یوز کرنا ہے تو ایٹ اس قیق یور ریسیف اور ریسیو یور ایمیل اے سون اے دے گو آن لائن اینڈ کولک دیئر میل آپ نے جب ایمیل سنڈ کرنے گے تو اگر وہ آن لائن ہے تو پھر وہ مطلب سیکنڈ میں وہ ریسیف کرتا ہے اگر آپ نے بائی خوریر مطلب جو بھائی فیزیکلی اگر آپ نے سنڈ کرنا ہے تو پھر اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے ایٹ اس سکیوری ہمارے پاس سکیوری ہے مطلب کوئی دیکھ نہیں سکتا جب جب آپ نے سپیسیفک بندے کو سنڈ کرنے تو پھر وہ صرف کسی کو ملے گا ایٹ اس لوگ کاسٹ اس کے اوپر مطلب وہ کاسٹ وائیرہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ آپ نے سارا کچھ انٹرنیٹ کے تھرو کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ آویلیبل ہے تو پھر وہ آپ ایزیلی مطلب وہ شنڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ فوٹوز ڈاکومنٹس ان ادھر فائلز کین بی اٹیجڈ ٹو ایمیل آپ ایمیل میں مطلب فوٹوز وائیرہ ڈاکومنٹس وائیرہ یا اور اس طرح فائل آپ اس میں اٹیجڈ کر سکتے ہیں پھر آپ اور آپ اس کے ساتھ آپ اس کے درو انفارمیشن شیئڈ کر سکتے ہیں ایک ایمیل ملٹیپل لوگوں کو ایک ٹائم پہ مطلب فوٹوز کر سکتے ہیں یہ اس میں ایک فنکشنالٹی ایک بینیفٹ سے پھر ہمارے پاس ہے ایمیل کی ہمارے پاس ایمیل کی ہمارے پاس ایمیل کی کتنی ٹائس ہی ہم نے مطلب ایمیل کو کتنی ٹائس میں کٹیگرائز کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں نیوز لیٹرز نیوز لیٹر کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے نیوز لیٹر والا ایمیل ایمیل یوز کرنا ہے مطلب اس ایمیل میں آپ نے نیو لیٹر فارمیٹ اپلائی کرنا ہے تو اس طرح ہمارے پاس سٹینڈ ایمیل کا استر ایمیل کا آپ نے صرف ایک چیز کی لیے ایمیل یوز کرنا ہے تو ان نیوٹرنگے ٹرانزکشنال ہے جس طرح ہمارا پاس بینک یا میں اپنے ٹرانزکشن ہویا ہے تا پھر آپ کے پاس وہ ایمیلا ہے کہ آپ کے ایک ایک اکاونٹ سے اتنی مطلب پیسے ٹرانزیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ ایمیل مائل سٹونز ایمیل ہے ایٹسٹرہ پلین ٹیکسٹ ایمیل ہے جس طرح ہم مطلب کسی بندے کو عام ٹیکسٹ میتج بھائی رکھا تو آپ ایمیل کے دور دیس کو پلین ٹیکس کے دے موبائل اپٹیمائز ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایمیل پروائیڈر کے ایمیل کون پروائیڈ کرتا ہے ہماری لیے ٹھیک ہے تو دیر آر منی ایمیل پروائیڈر بٹ سمار کامل ملو ہمارے پاس ایمیل پروائیڈرز بہت زیادہ ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جو آپ کو در مطلب ہر کوئی یوز کرتا ہے جس طرح ہمارے پاس جی میل ہے جی میل کا کیا مطلب ہے جی میل بسیکلی ہمارے پاس گوگل والوں کا ہے جب بھی اگر آپ نے کسی بندے کو مطلب جی میل کے طرح یا اس کا ایڈرز جی میل میں بنا ہوئے تو پھر آپ نے جی میل میں گوگل میں آپ نے اوپن کرنا ہے ٹیک ہے اگر اس کا ایمیل تو جب بھی آپ نے ایمیل سنکرنا تو اس کے انڈ میں ایڈیرٹ کے بعد آپ نے ضرور اس طرح یہ پروائیڈر آپ نے منشن کرنا ہے یہی مطلب اس کا ایمیل کونسی پروائیڈرز کا ایڈی کے تو اگر گوگل کا ہے تو فرسکلے میں ابی سی ایڈریٹ آپ جی میل ڈاٹ کام تو پھر آپ نے اس طرح لکھنا ہے اگر یاہو کا ہے تو پھر آپ نے ابی سی ایڈریٹ آپ یاہو ڈاٹ کام والا لکھنا ہے Outlook یا Heartmail یہ Microsoft والوں کا ہے اگر آپ نے یہ use کرنا ہے تو پھر ABCA direct outlook.com یا ABCA direct heartmail.com ایٹسٹر آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ Microsoft کا ہے آئی کلوٹ یہ آئی فون والوں کا ہے اور آئی کلوٹ جب اس طرح آپ Gmail بھی use کرتے ہیں اس طرح آپ آئی کلوٹ بھی use کرتے ہیں ABCA direct of آئی کلوٹ.com پھر آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ڈاٹ آئی کلوٹ مطلب جو ایٹسٹر کے بعد آپ نے آئی کلوٹ ڈاٹ کم لگا لیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں email providers ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے یہ discuss کرنا ہے کہ components email میں ہمارے پاس کتنے parts ہوتے ہیں components ہوتے ہیں مطلب اگر آپ نے email send کرنا ہے تو آپ نے کون کون سے component use کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے header header کا کیا مطلب ہے header the message which header contains information concerning the sender and receivers generally header contains the following information تو جب بھی آپ نے ایمیل send کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس header آتا ہے header میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں sender اور receiver کے information ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم پھر آتا ہے subject subject کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے email send کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ نے subject مرشننا ہے کہ یہ email کس چیز کے بارے میں ہے تو subject کا یہ ہے subject is the description of the topic آپ نے مطلب جو message آپ نے send کرنا ہے یا جو document آپ نے send کرنا ہے یا جو file آپ نے send کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے subject آپ نے mention کرنا ہے جس کو ہم title کہتے ہیں پھر sender ہے sender کا کیا مطلب ہے یہ sender email جس طرح جس جو آپ نے send کرنا ہے آپ sender ہو گئے تو آپ کا email اس کے ساتھ ضرور ہو گا ٹھیک ہے پھر date and time receive اس کے اوپر مطلب time آتا ہے کہ مطلب کس time پہ یہ ہوا ہے اور کس time پہ وہ receive ہویا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس میں وہ mention ہے reply to اگر receiver کو مطلب وہ email مل جائے تو پھر وہ reply کر سکتا ہے اس کے پاس view option ہوں گا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے receiver اس کا مطلب ہے کہ header میں آپ نے mention کرنا ہے کہ یہ sender ہے اور یہ receiver ہے تو receiver والا email آپ نے mention کرنا ہے فرض کر لیے receiver کا email ہے abca.gmail.com iqlub.com hotmail.com outlog.com yahoo.com تو پھر آپ نے یہ receiver میں جو receiver to آپ نے وہ اس کا email mention کرنا ہے جیس طرح ہم مطلب اگر آپ نے courrier کے through کسی بندے کو جو چیز send کرنا ہے تو لفاہ کے اوپر ہم کیا کہتے ہیں to اور from لکھتے ہیں to کا کیا مطلب ہے کہ کس کی طرف سے اور from مطلب from کا کیا مطلب ہے کس کی طرف سے to اور کس کو مطلب ہم نے یہ send کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس میں وہ mention کریں گے receiver email address کا یہ مطلب ہے کہ بالکل وہ ہی ہے جو آپ نے actually آپ نے send کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے attachments attachments اس میں ایک option ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ photos attach کرنا ہے documents attach کرنا ہے videos attach کرنا ہے جو چیز آپ نے attach کرنا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں attachment کہتے ہیں اور last اس میں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے body body کا یہ مطلب ہے کہ فرس کر لے ہمارے پاس ایک اس طرح یہ فرس کر لے email ہے تو یہ والا section ہمارے پاس کیا ہوگیا header ہوگیا اور اس کے بعد جو ہم نے جو چیزیں لے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے body ہے تو body کے اندر آپ نے سب کچھ پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ attachment ہوگیرہ سب کچھ کر سکتے تو یہ ہوتا ہے email اور اس کے components پھر ہمارے پاس ہے what is cc and bcc in email تو cc سے مراد ہے carbon copy اور bcc سے مراد ہے blind carbon copy تو ہم نے cc q use کرنا ہے اور bcc q use کرنا ہے تو cc کا مطلب ہے carbon copy جب بھی اگر آپ نے ایک email multiple لوگوں کو send کرنا ہے تو جب بھی آپ نے cc والا option سے لکھ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے multiple لوگوں کو email send کیا تو ہر کوئی ہر کسی کا email دیکھ سکتا ہے کہ مطلب اور کس کس کو email send کیا ہو ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے cc bcc کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے private رکھنا ہے privacy رکھنا ہے کہ یار email send کیا ہو ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے identity کو hide کرنا ہے identification آپ نے hide کرنا ہے مطلب کسی کو پتا نہیں چلتا کہ کتنی بند کو ہی سکتا ہے تو پھر آپ نے bcc والا select کرنا ہے تو آج کا جو email part one اور پھر ہم نے part two میں انشاءاللہ ہم وہ practically